اسلام علیکم بھائیو آپ خیریت سے ہوں گے میں اپنے چینل میں آپ کو خوشحان ندید کہتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو آنے والے سب سے پہلے آپ کو ملیں تو شروع کرتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابو علی سینہ کون تھے انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا اور کیا نہیں کیا یہ سب کچھ آپ کو میں اس ٹاپک پہ بتاؤں گا تو چلے ٹاپک شروع کرتے ہیں ابو علی سینہ اسلامی دنیا کا ایک نامور طبیعت طبیب فلسفی اور دیگر سائنسی علوم کا مہر تھا اس کی پیدائش بخارہ کے شہر خورم شین میں ناؤ سو اسی اسوی میں ہوئی مسلمان سہسدانوں میں وہ صرف اول کا استاد مانا جاتا تھا اپنی ہی تلیم مکمل کرنے کے بعد وہ سامانی دربار کے ساتھ کافی عرصہ منسلک رہا علم طب میں اسے استاد الاسطازہ قرار دیا جاتا تھا اس کی کتاب قانون الفل طب کے اولین شائکار کی حصیت سے یورپ کی یونیورسٹی میں بطور نصابیں پڑھائی جاتی رہی اور عرصہ دراز تک طبیع انسائیکلو پیڈیا کی حصیت سے اپنا لوہا منوایا تو انہوں نے اس میں تقریباً سات سو ساٹھ دواؤں کا ذکر کیا جو مختلف بیماریوں کے زمن میں اس نے تجویز کی اس کے علاوہ بو علی سینہ نے اس کتاب میں عملیات جراہی کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا علاوہ از امریز کی تشکیش اور تجویز کی زمن میں بھی یہ کتاب علومات کا ایک انجینہ بے بہا ہے طیب کے علاوہ وہ علوم فلکیات علم ہند فیزیکس فلسفہ کمسٹری اور مسیقی جیسے علوم بھی باکمال مہارت رکھتا تھا ابو نصر فاربی کے بریکس جو راسکل عقیدہ درویش منش صوفی تھا ابو علی سینہ اقلیت پرستہ اور مسائل آیات کا آیات تامائز اقل کی بنا پر کرنے کا قائل تھا تو ابو علی سینہ کو فہم فلسفہ کی بنیاد پر مولنم انسانی کا لقب بھی دیا جاتا تھا فلسفہ کی موضوع پر ابو علی سینہ نے جو محتحر کل کتاب تحریر کی اس کا نام شفا ہے یہ دونوں کتابیں کہیں کہیں جلدوں میں ہیں اور عربی میں ہیں بعد میں ان کتاب کی لاتینی یورپ کی دگر زبانوں میں تراجم ہوئے اور کہیں صدیوں تک یہ کتاب فرانس جرمنی اور اٹلی کے اعلی جامعات میں بڑھائی جاتی رہی لیکن یہ عجیب